امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ فوجی مشکیں یا فوجی زندگی کا معمول ہے کوریا میں موجود دوسرے امریکی فوجیوں کے طرح لیفٹرنٹ کرنل جوزف پوسکس بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنگ کے امکان یا امن کی کوششوں سے متعلق خبروں کو اپنے کام پر اثر انداز نہ ہونے دیں ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک حساس معاملہ ہے کیا ہم اس بارے میں فکر مند ہیں ہم اس بارے میں سوچتے ضرور ہیں در حقیقت اس وسیع و عریز فوجی آڈے پر ان کا رہن سہن ویسا ہی ہے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا کیمپ ہمفریز میں باقی لوگوں کی طرح کرنل جوزف پی فوج کے مستعد رہنے اور خاندانی ذمہ داریوں کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ اپنی بیٹی کا فوٹبال میچ دیکھنے اس کے سکول جاتے ہیں ہم ہر اطوار عبادت کے لیے چر جاتے ہیں جہاں ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں زیادہ ترسہ پہر میں ہم لوگ فوٹبال کے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اگر ہم امریکہ میں ہوتے تو بھی یہی کچھ کرتے ہیں کیمپ ہمفریز کا رکپا ایک چھوٹے سے شہر جتنا ہے اور جیسے جیسے امریکہ اور جنوبی کوریا دارالحکومت سول اور دیگر گنجان آباد علاقوں میں پرانے فوجی ارڈے بند کر رہے ہیں کیمپ ہمفریز وسیع ہو رہا ہے جہاں اب چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے میں پچھلے چالیس برس سے پہلے ایک فوجی اور پھر ایک سیویلین کی حصیت سے فوج سے منسلک رہا ہوں اور یہاں بھی سب کچھ بلکل ویسا ہی ہے جیسے دوسرے فوجی ارڈوں پر ہوتا ہے بلکہ یہ تو سب سے اندہ ہے کیونکہ یہاں سب کچھ نیا ہے کیمپ میں فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے جدید گھر، سکول، شاپنگ سنٹرز اور فاسٹ فوڈ ریسٹرانٹس ہیں تاکہ انہیں ملک سے باہر ہوتے ہوئے بھی اپنے وطن سے دوری کا احساس نہ ہو پرائن پیڈن کے ساتھ ندیم یاکوب، اردو بھی ہوئے